تو ان تینوں میں پھر فرق کیا ہے تو کیا وحدت کیا ہے یہ ہے ون نیس آف گاڈ ون نیس آف اللہ اللہ کا ایک ہونا ایبسلیوٹ ون نیس یہ وعدتِ مطلعہ اس کا ذاتی حق ہے اگر رب کی ذات اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھی جائے تو وہ واحد ہے اسے کہتے ہیں وحدت صرف اس کی ذات تک اور کسی اعتبار سے نہیں صرف اس کی ذات جب اس کی ذات تھی رب فرماتا ہے نا جب کچھ نہیں تھا تو میں تھا کنتو کنزن مخفیان قول ایک کنتو کنزن مخفیان فا احبابتو انو رفا میں ایک چھپا خزانہ تھا تو کیا تھا یہ وحدت تھی وحدت تھی جب تک اس کی ذات کے اعتبار سے صرف دیکھا جائے تو وہ وحدت ہے اور اگر اس وحدت کو کسی دوسرے کی اعتبار سے یعنی ہمارے اعتبار سے جب اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے اس کے اوپر سوچ و بچار کیا جائے اس کو ایک کانسپٹ بنایا جائے تصور بنایا جائے اس کو ایک خیال بنایا جائے فلسفہ بنایا جائے اس کو ایک رائے بنایا جائے کہ وہ اللہ ایک ہے یہ ہو جائے گی وحدانیت ایک ہونا یہ اس کی یہ کیا ہے وحدت اور اس کو ایک قرار دینا یہ کیا ہے وحدانیت اور پھر وہ وحدانیت کا وہ تصور وہ کانسپٹ وہ خیال جو ہم نے بنایا کہ وہ ایک ہے جب وہ واسطہ رسالت آئے گا جب زبانِ رسالت سے آئے گا جب بذریعہِ محمدی آئے گا زبانِ رسالت سے پل کے ذریعے سے بیان ہوگا تو ہم مانیں گے پھر وہ عقیدہِ توحید بن جائے گا تو تب تک وحدت وحدانیت وہ توحید نہیں بنتی جب تک وہ واسطہِ رسالت نہیں آئے گی تو ہمیں اسے یہ پتا چلا کہ وحدانیت یا وحدت یہ توحید تب بنتی ہے جب وہ بواسطہِ رسالت آتی ہے وحد اور توحید میں پھر کیا فرق ہے تو وحدت ایک انہیں کا تصور وحدت ہے لیکن زبانِ رسالت سے اسے ماننا یہ توحید ہے ایمان جو ذاتی علم کی بجائے اگر خبرِ رسول پر اس کا انصار ہو تو وہ توحید ہوگی ایمان ذاتی علم کی بجائے خبرِ رسول پر اس کا انصار ہوگا تو توحید کھلائے گی اب ذرا اس کی مثالیں قرآن سے سمجھ لیتے ہیں حضرت یاکوب علیہ السلام آپ کا جب آخری وقت آتا ہے قرآن کے سورہ بقرہ آیاء نمبر 133 رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ام کنتم شہداء اِذ ہازارا یا اکوب الموت کیا تم گواہ تھے تم موجود تھے اس وقت جب یاکوب کے اوپر موت آئی جب موت آئی تو کیا تم اس وقت وہاں گواہ کے طور پر موجود تھے تم موجود تھے تم دیکھ رہے تھے اِذ کالال بنی ہے بڑا خوبصورت یہ ایک مقالمہ ہے اور اسی جو ہم نے بنیاد بنایا پہلا پہلا کہ بواسطہ رسالت ابھی وہی چل رہا ہے باقی سات اور آٹھ ہیں اس میں ٹوٹل آٹھ اس کے ارکان ہیں ہم نے انہیں سمجھنا ہے سلسلہ دار سلسلہ پہلا ہم سمجھ رہے ہیں مجھنے جو موجود ہے مجھنے